السلام علیکم سٹوٹنٹس آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے اکرنس آف ریفلیکشن ریفلیکشن کیسے پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے ریفلیکشن کیسے بنتا ہے تو اس کو ہم جو ہے آج ریٹ کریں گے اور جو بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہوں گے ہم کو انڈرلائن کرتے جائیں گے ریفلیکشن اکرز وین در ای آف لائٹ strikes a smooth and shiny surface and bounces off in a particular direction ریفلیکشن کب اکر ہوتا ہے جب کوئی بھی لائٹ کی ریز ہے ٹھیک ہے لائٹ کی ریز جو ہے ایک smooth یعنی سیدھی اور shiny surface پہ جب وہ ٹکراتی ہے تو وہ واپس مڑ جاتی ہے ایک خاص particular direction میں ٹھیک ہے تو bounces off ہونا یعنی ٹکرا کے واپس مڑ جانا ٹھیک ہے the ray of light that strikes the reflecting surface is called incident ray ٹھیک ہے جو لائٹ کی ray جو ہے وہ ٹکراتی ہے ریفلیکٹنگ سرفیس پہ اس کو ہم کہتے ہیں sorry ریفلیکٹنگ سرفیس پہ جو لائٹ ٹکراتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں incident ray the rate that bounces off اور جو واپس مڑ جاتی ہے ٹکرا کے اس کو ہم بولتے ہیں reflected ray ٹھیک ہے کیونکہ وہ reflect ہو جاتی ہے the point at which incident ray strikes is called the point of incident ٹھیک ہے وہ جگہ جہاں پہ incident ray ٹکراتی ہے جا کے strike کرتی ہے اس کو ہم کہیں گے point of incident جہاں پہ وہ ٹکرائی ہوگی ٹھیک ہے imagine a line that is drawn perpendicular to the surface at point of incidence imagine کریں کہ ایک لائن لائن ہے جس ڈراؤ کی ہوئی perpendicular to the surface جہاں پہ incidence کی point پہ ٹھیک ہے this line is called normal اس لائن کو normal کہیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ڈائیگرام دکھائی بھی گئی ہے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں پھر اس ڈائیگرام کو دیکھیں گے it is denoted by n اس کو n سے ہم denote کریں گے ٹھیک ہے پہچان کریں گے اس کی the incident ray and the normal form and angle called angle of incidence ٹھیک ہے normal line جو ہوگی اور جو incident ray تکرائی ہوگی ان دونوں کے درمیان جو angle بنے گا اس کو ہم کہیں گے angle of incidence اور اس کو ہم denote کریں گے angle i سے ٹھیک ہے small i سے the reflected ray and the normal form and angle called angle of reflection ٹھیک ہے اسی طرح normal اور ساتھ میں جو دوسری line ہے جو reflected ray ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کے درمیان کیا بنے گا angle of reflection بنے گا جس کو ہم angle r سے represent کریں گے ٹھیک ہے نیچے اب ڈائیگرام دیکھیں یہاں پہ پہلے ایک shiny smooth surface reflecting surface کہہ لیں بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ہے normal line ٹھیک ہے یہ ہے point of incidence ٹھیک ہے کیا ہے point of incidence یہ incident ray آگ یہاں پہ ٹکر آئی اور یہ کیا ہوا bounces off ہوئی اور یہ reflect ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ normal تھی یہ incident ray تھی یہ reflected ray ہے ٹھیک ہے normal line اور incident ray کے درمیان جو angle بنے گا یعنی یہاں سے یہاں تک جو angle بن رہا ہے اس کو ہم angle آئی سے denote کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو بولتے ہیں angle of incidence اسی طرح normal line اور reflected ray کے درمیان جو angle بنے گا ٹھیک ہے اس کو angle r سے denote کریں گے ٹھیک ہو گیا اب laws of reflection بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں there are two laws of reflection ٹھیک ہے پہلا کیا ہے reflection کے two laws ہیں the angle of incidence is equal to the angle of reflection angle of incidence جو ہے اس کا angle جو ہے وہ angle of reflection کے برابر ہے یعنی یہ بات تو clear ہوگی کہ دونوں کا جو angle ہے وہ کیا ہے equal ہے برابر ہے ٹھیک ہے that is angle i is equal to angle r ٹھیک ہے the angle of incidence and angle of reflection and the normal all lie on the same plane یہ تینوں لائنز جو ہیں یہ ایک ہی پلین میں لائے کرتی ہیں ایک ہی جگہ پہ پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے تھے laws of reflection اس میں کوئی بھی confusion ہے آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ایک سٹوڈنٹ نے کمنٹ کیا تھا تو اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس نے ایک کلانس کی بک پہ آئی تنک کیا تھا اور اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس نے وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا یا چاہ رہی تھی تو آپ پلیز کائنڈلی کلیرلی میسیج لکھا کریں صحیح سے تو میں نے اس کو جواب بھی دیا تھا کہ آپ اپنی confusion جو ہے وہ دوبارہ سے مجھے بتائیں مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے تو کائنڈلی اپنا question جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں چھوڑا کریں میں ہر انسان کو reply کرتی ہوں ہر بندے کو reply کرتی ہوں کیونکہ میرے لئے آپ لوگوں کا سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ matter کرتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اگر آپ کو ویڈیو چلے گی ہوتا لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ